اسلام علیکم میں آج اپنے کچن میں بہت کوئک ریسپی جو ہے وہ برفی کی بنانے جا رہی ہوں جو کہ ہم کشک دودھ سے بنائیں گے پاڈر ملک سے ہم اس کو تیار کریں گے بہت جلدی اور کوئک جو ریسپی ہے کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ میٹھا کھانے کو اور آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کیا میٹھا بنائیں تو یہ بہت ہی کوئک سی ریسپی ہے تو چلیں ہم اس کی انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں میرے پاس ایک پین ہے جس میں میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ دیسی گھی کا یوز کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں دیسی گھی یوز کیا ہے اور اب اس میں میں ٹو کپ جو ہیں میں اس میں رائے ملک کے یوز کروں گی کوشش کریں کہ ڈرائی مل جو ہے وہ کسی بھی اچھی پرانٹ کا یوز کریں جس طرح کہ نیڈو جو ہے وہ کافی اچھی پرانٹ ہے کیا آپ مٹھائیاں بنانے کے لیے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ گھی کا ڈالا اور اس میں اب میں ہاف کپ جو ہے وہ دودھ کا ڈالوں گے ہاف کپ اس میں میں نے دودھ کا ایٹ کی ہے آپ کوئی سبھی دودھ جو بھی گھر میں یوز کرتے ہیں آپ وہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ہمیں ہمیں بہت ہی سلو ہیٹ پہ چولے کو آن کروں گی کیونکہ اس کو ہمیں ہلکی آگ پہ ہی پکانا ہے بہت تیز آگ پہ ہمیں اس کو نہیں پکانا ہے اور اسی میں ساتھ ہی میں دیے دو کپ جو ہیں یہ نیڈوں کے آئٹ کر رہی ہوں یہ وان کپ ہے اور یہ جو ہے یہ میں اس کو میکس کروں گی اچھی طرح سے اس کو ہلکی آگ پہ ہمیں کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کو سٹک نہیں ہونے دینا ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ میکس ہونا شروع ہوگا یہ آہستہ آہستہ یہ گرم ہوگا اور اس کو بہت تیز ہیٹ پہ نہ کریں اور اسے ہی ہمیں اس کو کرتے دو تین منٹ ہو جائیں گے جبکہ یہ اچھی طرح سے یہ تینوں چیزیں میکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر میں اس میں چینی آئٹ کروں گے اور اب اس میں میں چینی آئٹ کر رہی ہوں چینی اگر آپ چاہیں تو آپ پاوڈر شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ نارمل شگر بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں پاوڈر شگر یوز کی ہے جو کہ ایک کپ ہے جیسے ہی اس میں چینی ملٹ ہونے لگے گی تو یہ جو ہے یہ اور اچھی طرح سے میکس ہوگا اور بس اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے جب تک کہ ٹکچر اچھی طرح سے میکس نہ ہو جائے جب آپ اس میں چینی آئٹ کرتے ہیں تو چینی کا کیوں کہ گرم ہونے پہ چینی اس کو تھوڑا سا سافٹ کر دے گی لیکن یہ کہ ہمیں مسلسل چمچ کو چلانا ہے اور ہمیں اسے تھوڑا سا تھک فار میں لے کر آنا ہے ہمیں اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک اچھی سی تھک سی فار میں آج ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی ڈش میں ڈال کے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں اب ادام اگر آپ اس میں کچھ نہ آئٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے اس کو سیٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ ذرا اچھے سے سیٹ ہو جائے مولڈ میں ڈال کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پین کے ساتھ ساتھ اترتی جاری ہے یہ بلکل ایک ایسے ڈول سی فار میں آگے گی ہے جب یہ اس حد تک پک جائے گی کہ یہ ساری کٹھی ہونی شروع ہو جائے تو پھر ہم اس کو پین میں ڈال دیں گے بس یہ رائٹ ٹائم ہے کہ جب ہم اس کو ڈال دیں آپ دیکھیں کہ جب میں اس کو گھماؤں گی تو یہ ساری ایک ہی اس میں یہ کٹھی ہو جائے گی تو اب میں اس کو پین میں ڈالنے کا طریقہ آپ کو دکھاتے ہوں میری پاس یہ دیش ہے جس میں میں نے تھوڑے سے بس بس بادام سمپلی کاٹ کے اس میں ڈالے ہیں اور اب یہ میں سارا مولڈ جو ہے یہ اس میں ڈال دوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالتے ہی ڈالتے یہ جو ہے یہ تھک ہوتی جا رہی ہے بادام اینے نیچے کی طرف ڈال لیں اس لیے کہ وہ اچھی طرح سے جب میں اس کو اوپر سے پریس کر رہی ہوں تو وہ بہت اچھی طرح سے اس کے نیچے جو ہے وہ لگ جائیں گے جس بھی کسی ڈش میں آپ اس کو ڈالیں آپ کوشش کریں کہ نیچے ہلکا سا بٹر یا آئل لگا لیں تاکہ جب آپ کو تھنڈا ہونے کے بعد فرید سے نکالیں گے تو یہ اس کے ساتھ بلکل بھی چپککی نہیں اور بہت نائس لی یہ جو ہے یہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ برفی بن کے ریڈی ہے اور اس کے لیے بادام کٹ کے ڈالے تھے وہ میں نے پہلے ڈالے تھے اور برفی کا سارا مکسچر تھا وہ میں نے بار میں اس کے اوپر ٹاپ پہ ڈالا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے اس میں سیٹ ہو جائیں اس کو 10-15 منٹس فریج میں رکھنے کے بعد سے میں نے نکال لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے برفی جو ہے وہ اس وقت جم چکی ہے اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو کتے ارے سلائس میں چھوٹے سلائس میں آپ اس کو کٹنا چاہتے ہیں آپ اترے سلائس میں اس کو کٹ لیں جو بھی چھوری آپ یوز کریں گے اس کو کو کوشش کریں کہ آپ نے بٹر کیا ہو اگر آپ نے چھوری کے اوپر تھوڑا سا بٹر نہیں لگایا ہوگا تو جب آپ اس کو کٹیں گے اور یہ تھوڑی اس کے ساتھ چپ گے گی کیونکہ ابھی برفی کو تھوڑا سا ٹائم اور فریج میں رکھنا ہے مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برفی مرشا اللہ بن کے ریڈی ہے میں نے اس کو چھوٹے سکوائرز میں کٹ لیا ہے آپ جتے اس کو اور چھوٹے سکوائرز میں کرنا چاہیں بڑے سکوائرز میں رکھنا چاہیں جس طرح بھی آپ چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس ریسپی کو ضرور ٹائم کریں بہت کوئیک انڈ ایزی ریسپی ہے ان لوگوں کے لیے خاص کر کے جو کہ میٹھے کے بہت چوکین ہیں بہت تھوڑے سے انگریڈینٹس تو اس کو ضرور ٹائم کریں پھر بتائیں کہ جب آپ نے یہ برفی بنائی تو یہ کس طرح سے بنی آپ کے گھر والوں کو کیسی لگی مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں لائک سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ